اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بخرا سورہ نمبر دو کی آیت نمبر ایک سو ون ہرین ایٹی فائی میں فرمایا شہر رمضان اللذی انزلا فی القرآن حدل لناس و بیناتی من الہدہ والفرخان اب یہ آیت میں تین حصے پائے جاتے ہیں اگر آپ دیکھئے پہلا حصہ شہر رمضان اللذی انزلا فی القرآن کہ رمضان وہ بابرکت مہنہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا اب کوئی شخص کہے گا کہ بھائی میں نے تو سیرت پڑھی ہے سیرت میں تو ایسا کہیں پر نہیں لکھا گیا مگر ہمیں سیرت میں یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید 23 سال میں تورا گیا تو اب یہ قرآن مجید کے آیت کا مطلب کیا ہے تو اگر آپ سیرت اچھی تاریخ سے پڑھیں گے اور قرآن مجید اور احادیث کا متعالہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں لیلت الخدر میں ایک ساتھ ہی اس کو پہلے آسمان پر لائے گیا اور اس جگہ کو کہتے ہیں بیت العزہ لوح محفوظ سے بیت العزہ پر رمضان المبارک کے مہینے میں لیلت الخدر میں یہ قرآن مجید آتا گیا اور پہلے آسمان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قرآن مجید 23 سال میں آیا ہے تو اس قرآن مجید کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں لوح محفوظ سے بیت العزہ تک آیا اور اسی رمضان کے لیلت الخدر میں پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے سورہ علق کی سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے لے کے فائی تک یہ بھی آیت یہی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی تو یہ آیت کا مطلب ہمیں اس طریقے سے سمجھنا چاہئے جیسا کہ میں نے کہا شہر رمضان اللہ انزلا فی القرآن حدل لناس اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہماری ملکیت نہیں ہے یہ ہماری پروپٹی نہیں ہے بے شک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو ہم یہ قرآن مجید سے زیادہ خریب ہوں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید صرف میری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میری بھی ہے میری بھی کا مطلب کیا ہے یہ دوسرے کی بھی ہے اور میری بھی ہے دوسرے سے مرات کون غیر مسلمان کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا شہر رمضان اللہ انزلا فی القرآن خدل لناس یہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر بھیجا گیا ہے نہ کہ صرف مسلمان کے لیے جب ہم مسلمان مانتے ہیں قرآن مجید کو تو بے شک کہ یہ ہمارے لیے بھی ہدایت ہے مگر جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت ہے تو اسی طریقے سے غیر مسلمان اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر کر اسلام میں داخل ہونا ہے تو اگر میرے غیر مسلمان بھائی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو میری ان سے درخواست یہ ہے کہ آپ جو بھی زبان جانتے ہیں چاہے وہ انگلیش ہو اردو ہو تلگو ہو ہندی ہو مراتی ہو بنگالی ہو کوئی بھی زبان اگر آپ جانتے ہو تو اس ٹرانسلیشن وہ زبان کا ٹرانسلیشن کا قرآن مجید لے اور اپنے ہاتھوں سے پڑھے کہ آپ کے رب نے اور میرے رب نے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے اور میرے بارے میں کیا لکھا ہے اور آگے اگر آپ یہ آیت کا متعلق کرتے ہیں اور میرے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے اطراف اور اکناف جتنے بھی آپ کے غیر مسلمان بھائی و دوست احباب ہیں ان سے ایک قرآن مجید کو دور نہ رکھئے یہی وہ قرآن مجید ہے جو ان کی اور آپ کی زندگیوں کو بدل سکتی ہے آپ کے دوست احباب جو بھی زبان جانتے ہیں تو اس سے بہتر دنیا میں کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا ان کو آپ تحفے کے ذریعے تحفہ دینے کے ذریعے اس قرآن مجید کا ایک نسخہ ان کے ہاتھ میں ان کی زبانی ان کو ہاتھ میں دے دے تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے انشاءاللہ جو بہترین مذہب ہے اس کے بعد اگر آپ جس آیت کا تیسرا حصہ میں نے جیسا کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ تم سب لوگ تاکہ پوری دنیا کے لوگ اس قرآن مجید کے ذریعے صحیح اور غلط میں فیصلہ کرے اس آیت کا آخری حصہ فرخان سے ختم ہوتا ہے فرخان کا معنی یہ ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کا دوسرا نام فرخان کہاں ہے اگر آپ سورے سورہ نمبر پچیس پڑھتے ہیں تو سورہ نمبر پچیس کا نام بھی فرخان ہے فرخان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط میں فرخ کرے چاہے آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں کوئی بھی آپ عہدے پر موجود ہو آپ جو ہے آپ کا فیصلہ اچھے اور برے کا صحیح اور غلط کا فیصلہ اس قرآن مجید کے ذریعے ہی لیں گے اسی لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ